میں خود کیا تھا آج سے الحمدللہ بارہ سال پہلے انڈیا کی سلسلے میں وزارٹ کرنے آئیس ٹریکٹ ٹیم کی مجھا ویزا ملا میچ دیکھنے کافی اچھا لگا جب ونی وی لینڈڈڈ این ڈیلی پیپل نیو دارٹ وی آ فرم پاکستان گیر مسلم کو ہندو کو کہتے ہیں صدیق ہندو کو صدیق کہتے ہیں صدیق کا مطلب ہے سچا دوست دیکھنے لیٹرلی میں نے وہاں مجھے داستین کا ویزا تھا جھوٹ نہیں بولوں گا صرف زیادہ سے زیادہ میں نے چار گھنٹے کا محج دیکھا اس کے بعد داستین میں نے وہاں جوائے کی ہے ہمیں دوست اور انہیں سچا دوست ہم جیسے کہتے ہیں اے درا اور ان کو وہ جی ان کے لیے جی ہے اور کافی اچھا تھا مدب وہاں پہ لوگوں کا روئیہ جسے ہم کہتے ہیں ایٹیٹیوٹ کافی بلکل ہی بہت ہی اچھا تھا جو کہ ہم ٹیوئی میں دیکھ رہے ہوتے جس طرح سے وہ حرائز کر رہے ہوتے ہیں یا عبیوس کر رہے ہوتے ہیں coughing آپ کو کوئی مشکل دیکھنے کیا پاکستان نہیں آیا یا پاکستان میں ہیں یا مجھے سکھ آنکل اور سکھ آنٹی آئی ہیں ان لوہوں نے کہا ہے بیٹا آپ ہمارے گاہ رے ہوگے آwheel سکھ سکھ آی لفیون میری ماں ہے دوسری وہاں پہ میں وہاں کہہ آخر گھے ہوں ہم دوسرے سکتے ہیں ایسے سکھ موم ہماری آتے ہیں کہ ہماری آتے ہیں خراب ہیں ہماری آتے ہیں ہماری آتے ہیں کہ اب رمضان ہے وہاں زکاة لینے والا کوئی نہیں ہے ہندو کرسچن پہنی سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں لیں گے ہمارے لوگ دروازے کٹ کٹ آتے ہیں ایسے طرحFیاں ایسے طرح کٹ آتے ہیں ہماری آتے ہیں کٹ آتے ہیں ایسے طرح فرامی آتے ہیں ہے آپ سر کی جو سر چیزد کی تک آتے ہیں ہماری آتے ہیں تماما سر چیزد کی آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بولتے ہیں کہ بڑا مست قسم کا لائف ہے وہاں پہ مطلب پیپلہ مکسیر ہووہ دے کلچر مکسیر ہووہ دے اور آپ کو سکتے ہیں آپ کو سکتے ہیں آپ کو سکتے ہیں ان کے پرائیم نیسٹر جنہیندر موتی انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو کنٹری یعنی نام نہیں لیا پاکستان کا لیکن اشارہ شاہد ایتر کئی تھا کہ جو ہندوستان بھارت کے گینس تھے یا ان کے اس کی طرف میلی آن سے دیکھتے تھے آج آٹے کے لیے بھٹک رہے ہیں جو بھارت کو آنگھ دکھاتے تھے اب وہ آٹے کے لیے بھٹک رہے ہیں بھیک مانگتے ہیں پاکستانی کہتے ہیں ہمیں دے دیں ہی زکاة وہ اس کا پروپو گھڑا ہے تھوڑا معاشی طور پر وہ سیپل ہوا ہی دیا کیسے ہو گیا وہ دیکھیں اپنی جگہ پر ٹھیک کہہ رہے ہوں گے لیکن دیکھا جائے کہ ہر ملک سٹیبلیش ہو رہا ہے ہمارے ملک میں بھی سٹیبلیش آنی چاہیے آپ کو کسی قسم کا دکت نہیں ہونا کسی قسم کا پریشانی نہیں ہونا کہ آپ کون ہو کیا ہو اور آپ کیا کھا رہے ہو کیا پی رہے ہو کیا پہن رہے ہو کیا ہو رہے ہو مطلب پیپل آلائک انجوئنگ دلائک میں آپ کو بتاوں آخر ہم کیوں بیچے رہ گے پرابلم ماتے کے لیے نہیں ہے پرابلم مطالکی بھی نہیں ہے گوشت کے لیے ہیں پرابلم ماتے کی بھی نہیں ہے جہاں سے ہمیں ایسا آتا ہے اچھا لگتا ہے ہم اسی طرح ہی چکاہو گھٹے ہیں یہ بڑی بات ہے سعودی عرب کو بتے انڈیا مالدار ہے اس لیے وہ اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے آج کل ڈالٹ جتنا اوپر جائے گا اسی ملک سے ہماری دوستی ہوگی میں بتاؤں منٹل لیول پہ بھی لے کے جائیں کہ یہاں پہ 5% بھی نہیں ہے اور ایجوکیشن لیول ایجوکیشن لیول میں آپ کو بتاؤں دے آر سو مچ لیٹریٹ سپورٹ ہو جاتی ہے اگر ہماری گندوم یہاں بکے تو یہ سب غریب کھائیں پہلے ہزار میں مل جاتے تھے یہ پہلے کتنے میں ملتے تھے ہزار میں مل جاتے تھے پندرہ سو روپے کے ہو گئے ہیں اوپر بڑھ گئے ہیں پچی سو کے ہو گئے ہیں انہوں نے پھر ہمیں کپرے کے پیسے دیئے تھے ہیں بڑے بولے کہ ہمارے پاس جا نماز وغیرہ تو نہیں ہے ہوتل میں تو آپ ہیں کہ you can take this clean cloth of white cloth you can do your اور نماز and all تو ہم نے پھر نماز ادا کی یہاں پہ تو concept پایا جاتا ہے کہ ہندوستان ملینے والے مسلمانوں کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی جازت نہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ہندو آپ کو کپڑے کے ٹکڑے دے رہے ہیں کہ آپ اسے جائے نماز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں سبحان اللہ اور انڈیا سے ہم trade کر لے آپ تھوڑا سے اسلامی نظر سے دیکھیں تو یہ چائنہ کون ہے یہ بھی مسلمان ہے چائنہ جن سے سب سے زیادہ trade ہم چائنہ سے مطلب یہ ہے کہ ایمپورٹ کر رہے ہیں چائنہ کی آپ نے مقصد ہے پاکستان اور یہ انڈیا کلچر جو ہے وہ ایسے بھی اس کو پر موٹ کر رہا ہے کہ جو مسلم لیزم ہے وہ کم ہو اور ساری کنٹریز اس چیز کو سپورٹ کریں پاکستانی وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہیا ہیا مطلب چیزوں کو ٹچ بھی نہ کریں اور دوسریس کنٹریز سعودی آرہ پاکستانی کو دے کہ ہیا ہیا کرتے ہیں ایسے ہی ہے بلکل بلکل ایسا کچھ بھی نہیں تھا میں آپ کو بتاؤں ہوں کہیں پہ ہمیں بلکل بھی ایک قسم کا گلمس تک نہیں آیا کہ they hate us or something like that ہاں کی گورنمنٹ مسلم کے لئے housing societies بنائی بھی ہے آپ کو بتائیں جس ٹائم ہم جگہے ہوئے تھے تو میں وہ ہی کہہ رہا ہوں نا وہ اپنی سکیورٹی چاہتا ہے اسیا کتا ہے پاکستان کو اپنے چھوٹا سا گھاڑ بنانا چاہتا ہے جیسے گھاڑ نہیں ہوتے کسی گھاڑ کہ آپ کے گھر میں بھی کچھ ہو تو نیبر پہلے اس ٹائم گورنمنٹ نے 600 ہاؤزز only for the muslim in gujrat کیونکہ gujrat آرہا تھا تو وہاں پہ کیا ہوا تھا اور میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ ہمیں انڈیا سے یہ سیکھنا ہے کہ ملٹی کلچر لینڈ ہے سب کا مذہب اپنے پاس ہے سب نے اپنا جواب خود دینا ہے سیدھی بات ہے میرا ریلیجن میرے پاس ہے اس کو آپ عبے کریں اس کو آپ سسٹم پہ چلیں جیسے چل رہے ہیں پاکستان کو بھی ہونا چاہیے تو ان میں سب سے زیادہ انڈیا ہے ایک سپر پاور ہے لیکن وہ کس کے ساتھ بہتر کرنا چاہ رہا ہے انڈیا کے ساتھ سعودیا کو دیکھ لو انڈیا کے ساتھ ایران کو دیکھ لو ترکی کو دیکھ لو ہر کنٹری چاہتی ہے ہم انڈیا کے ساتھ ان چائنوں پہ جا رہا ہے ہم لوگ یہاں پہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں چاند ادھر آؤ چاند ادھر آؤ انڈیا چاند پہ چلا گئے ہم ان کی کون کون سے چیزیں بیان کریں ملتے ہیں ویڈیو کے بعد ہندویزم کو پروٹوکل دیتے ہیں وہاں پہ جو جتنے بھی ہندو ہیں وہ ان کی آنے سے کچھ ہیں کیونکہ آپ دیکھیں نا گجرات میں انہوں نے ٹرین وگیرہ چلائی ہے اسی پہ وہ وزیریالہ بنے ہیں پھر اسی اسی کو انہوں نے ایڈوانس کی کیا پورے گجرات سے پھر پاکی صبح میں لے کے اسی سے وہ وزیریالہ بنے ہیں پھر وہ اس پہ خود کوئی کرپشن کا کوئی آجتہ کوئی پیسہ بن نہیں ہوا تو وہ سیمپل سا بندہ ہے بظاہر یہ دکھایا ہے کہ وہ اپنے ہندویزم کو وہ پروٹیٹ کرتا ہے اسی کو وہ آگے لے جاتا ہے وہ ہندو مذہب کو بھی پرموٹ کر رہے ہیں اور وہاں مندر وغیرہ یہ وہ ہر چیز بن رہی ہے لیکن ان کو شاید اگلے وقت میں اپنی اکانومی اتنی سروائیو نظر نہیں آرہی سعودی کو اپنا سروائیو نظر نہیں آرہی ہر وقت ہر مذہب کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں